موسیقی کیپی بارہ سب سے بڑا چوہا ہے اور لاتینی امریکہ کے بیشتر حصوں میں پائے جاتے ہیں یہ بڑے سماجی گروہوں میں پانی کے قریب رہتے ہیں جو خوش موسم میں یہ گروپ سو چوہوں تک بھی پہنچ سکتا ہے کیپی بارہ کے بارے میں ایک چیز جو آپ کو حیران کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناقبل یقین حد تک تیز ہیں ضرورت پڑھنے پر وہ گھوڑی کی طرح تیزی سے دوڑ سکتے ہیں یہ پانچ منٹ تک پانی کے اندر بھی رہ سکتے ہیں اور شکاریوں سے بچنے کے لیے اس چال کو استعمال کرتے ہیں جنوبی افریقہ کی شمالی اور مغربی صوبوں میں پائی جانے والی اس چپکلی کی شکل ایک چھوٹے ڈریگن کی طرح ہے یہ مشابہت خاص طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب یہ اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے خود کو لپیٹ لیتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا نام گیرڈل لیزرٹ پاڑ گیا ہے آرمڈلو لیزرٹ کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ چپکلی کی ان چند انواں میں سے ایک ہیں جو انڈی نہیں بلکہ بچے دیتے ہیں اور اس بات کے کچھ شواہد بھی موجود ہیں کہ مادہ دراصل اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یہ ناقابل یقین پرندے جو گالا باغوس جزائر میں رہتے ہیں تقریباً ڈھائی میٹر کے لمبے پروں کے ساتھ ان کو سطح سمندر سے پچیس سو میٹر کی بلندی پر اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے انہیں بعض اوقات مین آف وار پرندے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اڑتے ہوئے دوسرے پرندوں پر حملہ کرتے ہیں اور موقع پر ان کا کھانا بھی چرانے کی کوشش کرتے ہیں جو چیز ان پرندوں کو واقعی عجیب بناتی ہے وہ یہ ہے کہ نر پرندے کی سینے پر ایک بڑی سرخ تھیلی ہے جسے وہ مادہ پرندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے غباری کی طرح پھولاتے ہیں یہ واقعی ایک خوبصورت اور عجیب پرندہ ہے نمبر فور سلوت یہ دنیا کا سست ترین جانور ہے سلوت لاتین امریکہ کے ممالک جیسے کہ پاناما برازین اور بہت سے دوسرے ممالک میں درختوں کے درمیان پایا جاتا ہے ان کے چہرے قدرے دبے ہوئی نظر آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسا بھی رکھتا ہے کہ یہ مسکرہ رہے ہیں ان کے حرکت میں سست روی ان کے سست میٹابولزم کی وجہ سے ہے جو ان کے پتیوں کی خوراک کا نتیجہ ہے اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سست رفتار ان شکاریوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں جو نظر کے ذریعے شکار کرتے ہیں نمبر فائف ویلوٹ اینڈز یعنی مخملی چوینٹیاں مادہ عام طور پر پروں کے بغیر اور بالوں والی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ چوینٹیوں سے مشابہت رکھتی ہیں چیلے میں کچھ نمونے سیاہ اور سفید رنگ کی بھی ملے ہیں اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ انہیں ویلوٹ کیوں کہا جاتا ہے یہ کیڑے اپنے انتہائی خطرناک ڈنگ کیلئے مشہور ہیں حقیقت میں ان ڈنگوں کی اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک گائے کو اپنے ڈنگ سے مار سکتی ہیں اس لیے ان کو گائے کے قاتل بھی کہا جاتا ہے نمبر سکس پنگ فیری آرماڈیلو پنگ فیری آرماڈیلو خوبصورت عجیب و غریب مخلوق اس پیرست میں آپ کی پسندیدہ ہو سکتی ہے پنگ فیری آرماڈیلو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جو صرف وستی آرجنٹائن میں پائی جاتی ہے اور یہ اتنی نایاب ہیں کہ سائنسدان ان کے تحفظ کے حصیت کی درجہ بندی بھی نہیں کر سکتے یہ اتنی چھوٹے ہیں کہ انسانی ہاتھ میں آسانی سے فٹ ہو سکتے ہیں یہ انتہائی شرمیلے ہوتے ہیں اس لیے یہ اکثر رات کو ہی نکلتے ہیں اور زمین کے اندر چھپے ہوتے ہیں عام طور پر ان کی شرم کی وجہ سے ان کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وستی آرجنٹائن جانا پڑے گا تو دوست یہ تھی آج کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ایم فیکٹس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی